موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگر اور میں ہوں محمد عاصر اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے The 40 Rules of Love کے ایک کردار ایلا کے بارے میں بات کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نوال کے اور اہم کردار عزیز زہرہ کے بارے میں بات کریں گے کلکش کفر کے مصنف کے بارے میں جاننے کے لیے ایلا نے جب گوگل پر سرچ کیا تو وہاں مصنف کے طور پر عزیز زہرہ لکھا ہوا تھا اور وہاں اس کا ایک پرسنل بلاغ موجود تھا بلاغ کا نام تھا An Axial Named Life زندگی نامی انڈے کا خور اور نیچے یہ نظم تحریر تھی آؤ ہم ایک دوسرے کو رفیق چھن لیں آؤ ہم ایک دوسرے کے قدموں میں بیٹھ جائیں باطنی طور پر ہم میں بہت ہمہنگی ہے مت سوچو کہ ہم بس وہی ہیں جو ہم دکھتے ہیں بلاغ پر بہت سی تصاویر تھی اور ہر تصویر پر تبصرہ درج تھا ایک تصویر پر یہ نظم لکھی ہوئی تھی محبت کا انتخاب کرو محبوب محبت کی شیرین زندگی کے بغیر جینا ایک پوجھ ہے جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو ایلا کو محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے لکھا گیا زیز زہرہ کے مطابق ایلا کی شخصیت کے تین رنگ تھے پرشوخ زل کمزور نارنجی اور مہتات صدھاتی ارغوانی یہ رنگ الگ اور مل کر بھی خوبصورت تھے عزیز کے ان باتوں نے ایلا کو حیرت زدہ کرتا ایلا نے عزیز کے ساتھ فون پر بات چیت شروع کی تو عزیز نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ناول پر ریپورٹ لکھ رہی ہے ایلا نے اپنے بہت سے مسائل پر اس کے ساتھ بات چیت کی اور عزیز نے اسے بہت سے مفید مشوروں سے نوازا مثلا عزیز ہی کے مشرع پر اس نے اپنی بیٹی جینٹ کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کیا اور حالات اپنے معمول پر آنے لگے عزیز زہرہ کا تعلق سکاٹ لینڈ سے تھا اس کا اصل نام ریچرڈ سن تھا اسے مطالعہ اور قدرتی حسن سے بے حد محبت تھی انیس سو پچاس میں جب ساری دنیا مختلف سورشوں کی لپیٹ میں تھی ان کا علاقہ انتہائی پرسکون تھا عزیز نے فوٹوگرافی کی کلاسز میں داخلہ بھی لیا اسے خود سے آٹھ برس بڑی لڑکی مارگریٹ سے محبت ہوئی جو اپنی زندگی ایمبیسٹرڈم میں مصیبت زدہ مہاجدین کے عوادکاری کے لیے وقف کر چکی تھی مارگریٹ انقلابی خیالات کی مالک تھی ریچرڈ سن کا کاروبار بڑی تیز اسے ترقی کرنے لگا لیکن مارگریٹ کو اس کی ترقی عودے اور رتبے حیثیت سے کوئی سروکار نہ تھا ایک روز راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور یوگو سلاویہ سے آتے ہوئے ایک ٹرک نے ٹکر مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اندھیرے میں ٹرک ٹرائیور اسے دیکھ نہیں پایا تھا مارگریٹ کی موت کے بعد عزیز منشات اور ویر آرابی کا شکار ہو گیا خود کو منشات سے برباد کرنے کے بعد انیس سو بہتر میں اس نے مارگریٹ سے وابستہ ساری چیزیں پناہ گزین بچوں کو دے دی عزیز کی شخصیت کے سہر اور کشش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایلا اپنی پہلی ملاقات میں اس کے ساتھ گزارے گئے پانچ روز کو اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار دن سمجھ دی تھی انہوں نے مختلف جگہ پر کھانا کھایا قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوئے مختلف موضوعات پر بات چیت کی اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو تسکین بخش بناتے رہے لیکن دونوں کے درمیان خاصہ فاصلہ بھی قائم رہا باوقت رخصت ایلا خود کو اپنی محبت کے اظہار اور اس کے بارے میں اپنے شہر کے واقف ہونے کے بارے میں بات کرنے سے نہ رکھ سکتا عزیز بھی اسے اپنے ساتھ ایمبیسٹر ڈم لے جانا چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کے بقیہ آئیام اس کے ساتھ گھومتے ہوئے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مختلف جگہ پر کھانا کھاتے ہوئے گزارنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے اپنے کینسر کی بیماری کے بارے میں بے خبر دھوکے میں یا کسی امید میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا عزیز کا کہنا تھا کہ وہ اسے شمس کے مشابق رال دیتی ہے تو اسے رومی بننا پڑے گا اور اسے اس کے ساتھ کونیاں چلنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی زندگی کے آخری آئیام وہیں کونیاں میں گزارنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام مولانا رومی کے دیس میں ہو عزیز نے کافی عرصہ ایلا کے ساتھ سیاحت میں گزارا پھر وہ اس کے ساتھ کونیاں آ گیا کونیاں آنے کے چار روز بعد اس نے بڑے سکون سے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی اور وہیں دفن ہوا اس کی وفات کے بعد ایلا نے ایمبیسٹرڈم جا کر کسی رائٹنگ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے اس ارادے سے اپنی بیٹی جنٹ کو بھی آگاہ کیا موسیقی